اسلام علیکم ڈیر ویورز صبح پنجاب میں تمام امتحانی بورڈز نے اپنے نائن، ٹین، فرسٹ یر، کور سیکنڈیر کے تمام امتحانات کی جو کنفرم تاریخ ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس تمام پلان کے بارے میں جو حکومت پنجاب نے آئندہ ہونے والے امتحانات کے لیے لاحمل جو تیہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حکومت پنجاب نے اس تمام صورتحال کے پیش نظر تین پلان، پلان اے، پلان بی اور پلان سی ترتیب دیئے ہیں تو چار امتحانات کے لیے جو پلان اے، بی اور سی ہیں ان کو میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہر پلان کے مطابق فرسٹ یر، سیکنڈ یر، نائنٹ اور ٹینٹ کے امتحانات کیسے لیے جائیں گے اور آخر میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلز کے بارے میں کہ پریکٹیکلز کا لاحے عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے پلان اے، پلان اے کے تحت جو ٹینٹ کلاس جس کے پیپر ہو چکے ہیں ان کی جو پیپر مارکنگ ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یکم مائی سے دس جولائی تک اس کی پیپر مارکنگ کی جائے اور جو ریزلٹ ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے کے دوران اس کا اناؤنس کیا جائے گا تو میٹر کلاس جس کے پیپر ہو چکے ہیں ٹینٹ کلاس یہ اس کی بات ہے اس کے بعد نائنٹ کلاس کے جو پیپرز رہ گئے تھے ان کو آٹھ مائی سے بیس مائی کے دوران کنڈکٹ کیا جائے گا اور جو نائنٹ کلاس کا ریزلٹ ہے وہ ستمبر کے پہلے ہفتے کے دوران اناؤنس کیا جائے گا پلان اے کے تحتی جو ٹویلت کلاس ہے سیکنڈ یئر یعنی کہ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ یئر میں اس کا جو تھیوری اگزامینیشن ہے وہ انتیس مائی سے بارہ جون تک لیا جائے گا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ستمبر کے تیسرے ہفتے کے دوران اناؤنس کیا جائے گا اسی طرح پلان اے میں جو فسٹ یئر کے امتحانات ہیں وہ تیرہ جون سے ستائیس جون کے دوران لیے جائیں گے اور ان کا جو ریزلٹ ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے کے دوران اناؤنس کیا جائے گا تو یہ چاروں کلاسز کے لیے پلان اے ہو گیا اسی طرح طرح سے حکومت پنجاب نے یہ سیچویشن کلیر نہیں ہے کہ سلسلہ کب تک چلتا ہے لاک ڈاؤن کا تو پلان بی اور پلان سی بھی اس کے ساتھ ترتیب دیا ہے تو پلان بی کے تحت میٹرک ٹینٹ کی جو پیپر مارکنگ ہے اس کا دورانیاں یکم مائی سے پندرہ جولائی تک ہوگا اور اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ اگست کے پہلے ہفتے کے دوران اناؤنس کی جائیں گے اسی طرح سے جو نائند کلاس کے باقی ماندہ پیپرز ہیں ان کو یکم جون سے تیرہ جون تک لیا جائے گا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اگست کے آخری ہفتے کے دوران اناؤنس کیا جائے گا اسی طرح پیپر بی میں پلان بی میں جو ٹویلز کلاس کی تھیوری اگزامینیشن ہے اس کو پندرہ جون سے تیس جون تک اس کا پیپر کنڈک اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ستمبر کے تیسری ہفتے کے دوران اناؤنس کیا جائے گا اسی طرح فرسٹ یئر انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر میں جو امتحانات ہیں وہ یکم جولائی تا پندرہ جولائی لے جائیں گے اور جو اس کا ریزلٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے نومبر کے میڈ میں یعنی نومبر کے درمیان میں اس کا ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا پھر اس کے بعد پلان سی پلان سی میں میٹر ٹینٹ کی پیپر مارکنگ فرسٹ جون سے تھرٹیت اگست تک اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ استمبر کے دوسرے ہفتے میں اناؤنس کیا جائے گا نائنٹ کلاس کے جو باقی پیپرز ہیں ان کو یکم جولائی سے تیرہ جولائی تک اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں اناؤنس کیا جائے گا ٹویلت کلاس اس کے تھیوری اگزامینیشن فرسٹ جون سے ففٹینت جون یکم تا پندرہ جون تک ہوں گے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ستمبر کے آخری ہفتے کے دوران اناؤنس کیا جائے گا اور اسی طرح کے سے جو فرسٹ یئر اس کے اگزامز سولہ جون سے تیس جون تک لے جائیں گے اور اس کا ریزلٹ بھی نومبر کے ترمیان میں اناؤنس کیا جائے گا تو یہ پلان اے پلان بی پلان سی ہیں کہ اگر کوئی بھی سیچویشن رہتی ہے تو ان میں سے ہی کسی ایک لاحے عمل کو اپلائی کیا جائے گا لیکن ان امتحانات کے حوالے سے ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ دو ہزار بیس میں پہلی دفعہ حکومت پنجاب نے تمام بورڈز کے جو میمبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال صرف دو ہزار بیس کے لیے جو میٹرک ہے یعنی کہ ٹینٹھ اور انٹرمیڈیٹ سیکنڈیئر ٹینٹھ کلاس اور ٹیلتھ کلاس کے لیے پہلی دفعہ اگزام نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کے جو مارکس ہوں گے ان کے جو مارکس ہیں وہ ان کی تھیوری کے جو مارکس ہیں ان کے اکارڈنگ ان کو ایوارڈ کر دیے جائیں گے کہ تھیوری میں جتنے پرسنٹ مارکس آئیں گے تو پریکٹیکل کے مارکس بھی اتنے ہی پرسنٹ اس کو ایوارڈ کر دیے جائیں گے تو یہ صرف دو ہزار بیس کے لیے ایسا پہلی دفعہ ہوگا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تمام انفارمیشن بہت ہیلپ کرے گی تمام سٹوڈنٹس جو کہ اس حوالے سے کنفیوز تھے کہ ان کے پیپرز کے حوالے سے کیا لاحے عمل ہوگا تو انہیں چاہیے کہ جو پیپر کی تیاری کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے پوری توجہ آپ مرکوز کر دیں پڑھائی کے طرف اور ان ڈیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے اس کے مطالب فالو کر دیں تینکی موسیقی